موسیقی موسیقی اسلام علیکم ممید قرآن سب لوگ خیرے سنگرالاکت سمان میں ہوں گے آج کی ویڈیو محمدوگ اپلائی کرنے لگے ہیں جی سی یونیورسٹی فیصل آباد میں تو دیکھیں کہ سٹیپ بے سٹیپ فالو کیجئے آپ لوگ انہیں گوگل میں ٹائپ کر دیں اپنی ویبسائٹ جی سی یو ایف ڈاٹ ای ڈی او ڈاٹ پی کے یہ آپ ٹائپ کریں گے تو آپ سامنے سی دی او فیشیل ویبسائٹ کھولے گا اور اس طرح کا پیج آئے گا یہ اوپر پاپ اپ ہے جو آلویز یونیورسٹی کی ویبسائٹ کے اوپر آتا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایمپورٹن نوٹفکیشن یہاں پر ہوتے ہیں تو یہاں پر آپ لوگ کو مل جائے گا ایڈمیشن کا نوٹفکیشن اس کی اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے یا اس کو یہاں سے کراس کریں گے تو آپ لوگ کو اندر ویبسائٹ کے اندر بھی مل جائے گا پھر آپ لوگوں نے ادھر ہی اس کی اوپر کلک کر دینا اگر یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے تو اس کی اوپر کلک کر کے آپ لوگ نیکس موگ پر سکیں گے تو سیدھا سیدھا آپ لوگ پاس یہاں پر اس سر کا پیج جائے گا جو کہ آپ کا اصل میں سائن اپ پیج ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ لوگ کو سائٹ پر ڈبا نظر آ رہا ہوگا یہ جو لیف سائٹ اس پر اوپر تو یہ ڈبا آپ لوگ کو کام کا نہیں ہے اگر آپ لوگ فرس ٹیم ریجسٹر کر رہے ہیں یہ صرف لاغ ان والوں کے لیے آپ لوگ کے لیے یہ جو پورا اپلیکیشن فارم سا بنا ہوا ہے یہ سارا کام کا ہے یہاں پر ہم لوگ خود کو پہلے ریجسٹر کریں گے ریجسٹر کر لیتے ہیں فرس فال آپ لوگوں پر دو اپشن آدھر آ رہے ہیں بی اے سانس بی اے سی بی بی اے فارم ڈی ڈی پی ٹی بی ای ایم ایس ایل بی فائی ویئر ان پروگرامز میں اپلیک کرنا ہے تو اس کو کلک کرنے پہلے اپشن کو اگر اس میں یونیورسٹی کمیلٹی کالج میں اپلیک کرنا ہے تو اس کو یہاں سے کلک کر دیں گے خیر آگے آپ لوگ پاس کیمپس آجاتے ہیں یہاں سے کیمپس کو سلیک کر رہے ہیں جو کیمپس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پر نیچے اپنا پروگرام سلیک کر لینا ہے پروگرام سلیک کریں گے آپ لوگ وہ جس میں آپ لوگوں نے اپلیک کرنا ہے پروگرام سلیک کرنے کے بعد آپ لوگوں نے یہاں سے جو ہے مارننگ یا ایوننگ کو سلیک کر لینا ہے جس میں آپ اپلیک کرنا چاہ رہے ہیں تو میں یہاں پر مارننگ میں اپلیک کرنا چاہ رہا ہوں میں مارننگ اس لئے کر رہا ہوں نیکس موپا لیتے ہیں نیکس موپا لیتے ہیں نیکس موپا سے دو یو وانٹ اپلائی پر سپیشل کوٹا اگر آپ پلائی کرنے سپیشل کوٹی کیلئے تو ییس نہیں تو نو آرڈی رہنے دیں یہاں پر اس کی اوپر نیسے مارے پر پسناڈ فارمیشن کا یہاں پر جو ہے ڈبا ہے پسناڈ فارمیشن پر آپ لوگوں کو یہاں پر رائٹ سائی پر نظر آ رہا ہوگا پکچر ہے جہاں سے آپ لوگ اپنی پکچر اپلوڈ کرنی ہے چوز فائل کے اوپر کلک کر کے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چوز فائل کے سامنے میری فائل کا نام آ رہا ہے فائل سیلیکٹ ہو چکی اب آپ لوگ کو یہاں پر اسی کے سامنے جو ہے اپلوڈ وال آپشن آدھر آ رہا ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا تاکہ آپ کی جو پروفائل ہے وہ اپلوڈ ہو سکے ٹھیک ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میری پروفائل پکچر اپلوڈ ہو چکی ہے نیکس موپ کرتے ہیں نیکس ہمارے پاس جب پرسنل فرمیشن والے خان ان کو فل اپ کر لینا اگر آپ پہلے جی سی یونیورسٹی فصلباد میں سٹورنٹ رہ چکے ہیں پڑ چکے ہیں تو آپ لوگوں نے یہ پہلا خانہ فل کر لینا ہے یہاں پر آپ لوگوں نے اپنا جو ہے ریجسٹریشن نمبر دے دینا ہے جی سی یونیورسٹی کا ٹھیک ہے اگر آپ لوگوں نے پہلے اس یونیورسٹی میں کبھی داخل ہنی نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیں پہلا جو خانے آپ کے کام کا نہیں ہے نیکس موپا لیتے ہیں اگلا ہے سین آئی سی والا یہاں پر اپنا سین آئی سی لکھتے ہیں اس کے بعد اپنا نیم لکھ دینا ہے اس سے نیچے اپنے فادر کا نیم لکھ دینا ہے یاد رکھی کہ یہ جو نیم ہے یہ آپ نے بلکل میٹر کے سناد والے لکھنے ہیں انٹرمیڈیٹ والے بھی نہیں لکھنے نیکس ہمارے پاس جو ہے ڈیٹ آف برث ہے تو ڈیٹ آف برث آپ لوگ پاس جو بھی آپ لوگ پاس آجا تھا پروس سیلک کاریجی اس کے بعد دسٹرک سیلک کاریجی اگر حافظ قرآن ہے تو اس سے نیچے آپ کے پاس آفشن آجا تھا حافظ قرآن کا نو کو سیلک کارلیں نیکس ہمارے پاس ایڈریس تو آپ لوگوں نے اپنا میلنگ ایڈریس لکھ دیں اس کے بعد کانٹیک نمبر پہلے یہاں پر اپنا کوڈ سیلک کاریجی گا یہاں پر انہوں نے جو ہے کوڈ الالگ سے بنائے وہاں ہر کمپنی کے خیر نیکس جو ہے آپ لوگوں نے اس کے سامنے اپنا نمبر لکھ دینا ہے اس سے نیچے اپنا ایمیل لکھنا ہے ایمیل وہ لکھنا ہے جو آپ کے پرسنل یوز کے اندر ہے نیچے بلڈ گروپ ہے جو مرزی سیلک کارنے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ کو نہیں پتا تو نیکس ہمارے پاس جینٹر یہاں سے میل فیمل یا ادھر جو بھی آپ لوگوں کی جینٹر اس کو سیلک کھا لیجے نیکس موو کرتے ہیں نیکس ہمارے پاس پریویس اکیڈیمک کوالیفکیشن سکا ٹھیک ہے یہاں پر نمبر ون پر ہے میٹرکیلیشن اور اکیویلنٹ یہاں پر آپ لوگ اس ویسے پرشاند نہ ہوئے گا کہ یہاں پر یہ لیول نہیں لکھو گا یا فلاں فلاں نہیں لکھو گا بھائی یہاں پر لکھا گا کہ میٹرکیلیشن اور اکیویلنٹ مطلب کہ میٹرک یا کوئی اور بھی آپ کے پاس جو بھی کوالیفکیشن ہے اکیویلنٹ اس کے تو وہ اکسپٹ ہوگی ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہے نیکس یونیورسٹی یا بورڈ آپ لوگ نے اپنے سیلک کا لینے جو بورڈ آپ کا نیکس اپنا پاسنگ یہ لکھنا اس کے بعد بورڈ کروڑ نمبر لکھ دینا ہے میٹرک کا ٹوٹل مارکس آگے لکھ دینا ہے اس کے نیکس خانے میں یعنی کہ آخری خانے میں آپ لوگ نے حاصل کا دور نمبر لکھ دینا ہے نیکس ٹو بورڈ یونیورسٹی سیلک کا لینے اس کے بعد پاسنگ یہ سیلک کا لینے پاسنگ یہ کے بعد اپنا بورڈ کروڑ نمبر لکھ دینا ہے ٹوٹل مارکس لکھ دینا ہے اور اس کے سامنے پھر اپٹین مارکس لکھ دینا ہے نیچے موو پر جانا ہے نیچے آپ لوگ کو یہاں پر ایک تصویر سی نظر آ رہی ہوگی جہاں پر کچھ انگلیش کے یا ہو سکتے ہیں کاؤنٹنگ کے کوئی ورڈ لکھی ہو تو ان ورڈ کو آپ لوگ دیکھ کر ساتھ میں جہاں پر یہ نا سیکریٹ کوڈ والا آپشن نظر آ رہا ہے ادھر یہاں پر اس خانے کے اندر آپ نے وہی لکھ دینے ہیں جیسے کیپٹر بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ نے اس کو لکھنے کے بعد آپ لوگ کو یہاں پر ایک نیچے چیک باکس نظر آ رہا ہوگا اس کو آپ لوگ نے اس کے اوپر آپ لوگ نے کلک کر دینا ہے اور آپ لوگ نے یہاں سے جو ہے نیکس موو پر جانا تاکہ آپ لوگ کوئی کہیں پر کوئی غلطی نہ ہو نیکس آپ لوگ کو فائنالائز اپلکیشن کرنا در آ رہا ہو اپشن اس کے اوپر کلک کریں گے اوپر پاپ آئے گا یہاں پر اوکے کی اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے اوکے کی اوپر آپ لوگ کلک کریں گے تو یہاں پر جنرل انسٹرکشن کا کچھ آ جائے گا یہاں پر انسٹرکشن میں آپ لوگ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی جو اپلکیشن جن میں آپ لوگ کے اکڈیمک سرٹفیکیٹ وغیرہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ ساری نیچے لکھے ہیں جو میں نے انڈرلائن کیا ان کو پڑھ لیجئے گا جو چیزیں اس کو اٹیش کر دیں یہ ساتھ میں اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں نے یہاں پر اپلکیشن فارم کو پرنٹ بھی لے لینا اور ساتھ ہی آپ لوگ کا فیک اوچار آ رہا ہے اس کے ساتھ ہی اپلکیشن آ رہی ہے ایڈ نیو اپلکیشن فارم ہم نے کیسے پرنٹ کرنا ہےچو آپ لوگ یہاں پر یک ہماری ایڈ نیو اس کو اپنے پس رکھяс gangs تھو پرنٹ کرنا ہے وہ دوسری بار یہ کہ آپ لوگں نے پرنٹ کرنا ہے۔ جنہی پرگام میں پہلے پر آپ لائی کر لیں سارے پرگام میں پر eine کر کے بعد یہاں ہم لوگوں نے فارم کو پرنٹ کرنا ہی اب ایک ہی پرگام میں پر اپلائی کرنا تھا تو میں نے اس جو ہے یہاں پر لے آئے ہونکی اچھو پرنٹ آپ لوگوں کو جن لوگوں کو نام آئے گا ان لوگوں نے اس کے ساتھ کچھ چیزیں اٹیج کر کے یونیورسٹی کے ایڈمیشن آفس میں بھیجنی ہوگی اس سے پہلے اس کو آپ نے پرنٹ کر کے اپنے پاس رکھ لینا ہے خیر مزید انفرمیشن وگر آپ لوگوں کو بتا دا چلوں گا دوبارہ سے جو ہے ہم لوگ واپس چلتے ہیں اسی جگہ پر یہاں پر ہم لوگوں نے اپلیکیشن فارم کا پرنٹ دیکھ لیا ہے یہاں پر پرنٹ فی ووچر کاپشنار اس کو دیکھ لیتے ہیں فائنلی ہمارا فی ووچر آپ کی سامنے ہے اس ووچر کو ہم لوگ تین بینکوں میں جمع کروا سکتے ہیں جس میں مرضی چاہے ہیں بینک آف پنجاب ایم سی بی اور الائیڈ بینک اس کی لاسٹ دیٹ جو ہے وہ 24 اگست ہے 24 اگست سے آپ اس کو جمع کروا سکتے ہیں 24 اگست سے کے بعد یہ جو ہے ایکسپائر ہو جائے گا خود بخود جو فی سارے یہاں پر چلان فی وہ ساتھ سو روپے آر اس کو آپ لوگوں نے جمع کروا دینی ہے جل سے جل خیر اس بات کی تو آپ لوگوں کو سمجھ آگئے ہوگی اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ جس جس اپلیکیشن میں اپلائی کرنا ہے اپلائی کریں اس کے بعد آپ لوگوں نے اپلیکیشن فارم کو پرنٹ کر لینا اور ساتھ ساتھ فی ووچر کو بھی پرنٹ کر لینا ہے یہ سب کرنے کے بعد آپ لوگوں نے چونکہ لازمی بات لاؤڑ کر جانا ہے تو دوبارہ لاؤگ ان کیسے کریں گے اس طرح آ جائیں گے اور یہاں پر آپ لوگوں کو جو رائٹ سائٹ پر لیفٹ سائٹ پر جو نظر آ رہے ہیں لاؤگ ان آرریڈ اپلائیڈ ادھر آپ لوگوں نے ڈیٹ آف برد دینی ہے اپنا سین ایسی نمبر دینے اور لاؤگ ان کو پر کلک کرنے تو آپ لوگوں کی پروفائل یہی لاؤگ ان ہو جائے گی اس کو آپ لوگوں نے وزٹ کر کرنا ہے کیونکہ جب بھی ریزرٹ وغیرہ ناؤس ہو جائے گا یا کوئی بھی یہ چیز یونیورسٹی والے ناؤس کر دیں تو آپ لوگوں کی پروفائل میں آ جائے گی تو بس اتنا ہے ہمارا کام یہاں پر ختم ہوتا ہے مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے لائک تو آرریڈی کر ہی لیا ہوگا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ مجھے سپورٹ کر دیا ہیں اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیجی تک نیکس آنے والی ویڈیوز کے نٹسکیشن آپ کو ضرور ملتے رہیں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھے گا میری طرح سب لوگوں کو اللہ حافظ